السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل امید کرتی ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں بڑے مزیدار سا یکنی پلاو فل ویڈیو دیکھیں اور انجوئی کریں مزیدار سا پلاو جب آپ کو پتاؤں گی کیسے بناوں گی یکنی پلاو اس کے لئے پلی میں یکنی بناوں گی جس چکن کو بوائل کروں گی اس کے لئے میں نے دیکچی دی ہے دیکچی میں نے ہاف دیکچی جتنا پانی ڈال دیا ہے پانی کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے جسے بول آگئے تو ہم نے سلوف لیمپی کر دیا اس کو اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے میں ہاف کے چی چکن ڈال کر رہی ہوں کتنے چکن ڈال دی ہے اب میں اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاس ڈالوں گی ایک چمچہ سونف کا ایک چمچہ ادھر لسن کا پیس ڈالوں گی اگر آپ کے بعد ثابت ہو ادھر لسن تو آپ وہ ڈال دیجئے گا میں بس کٹا ہوا تھا اور میں نے وہ ڈال دیا ایسا ہی آدھر چمچہ نمک ایک چمچہ دھنیا کٹا ہوا ڈالیں گے اگر آپ کے بعد ثابت دھنیا ہو تو آپ وہ ڈال لے گا آدھر چمچہ ثابت زیرہ آدھر چمچہ ثابت کالی مرچ جب میں اس میں چار لونگ ڈالوں گی دو چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی تھوڑی سی دال چینی اس کو مکس کر لیں گے یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اسے اس میں بال آتے ہیں اس کو ڈگن دے کے رکھ دیں گے فورٹی فائف منٹس کے لئے پھر ہمارے مزیدار سے یکنی ریڈی ہو جائے گی فورٹی فائف منٹس میں مزیدار سے یکنی ریڈی ہے چکن وچی طرح سے سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم چکن کو ریموف کر دیں گے اور یکنی کو سائٹ پہ کر دیں گے جب دے سے ہم نے دیچی لے رہی ہے میں نے جو چکن بڑھ کی تھی وہ ہم نے چھان لی ہے اب ہم نے ایک دیچی دوسری لی ہے اس میں میں نے کوکنگ آل ڈال دیا ہے میں نے ہاف کپ جتنا کوکنگ آل ڈال ہے اس میں اب میں دو میڈیم سائز کے پیاس ڈالوں گی اس کو ہم فرائے ہونے دیں گے جب تک ہم کے لئے گرم مسائلے ثابت ڈالیں گے سارے چیزیں ڈالوں گی تھوڑا سی داچینی دو چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی تین لونگ تھوڑا اسی کالی مرس ثابت ایک تیز پتہ یہ آپ دیکھ ساتے ہیں پیاس ہمارے لائٹ برام ہو گئے اب اس میں ایک چیز چادر لسن کا پیسٹ ڈالوں گی اس کے ساتے اس کو مکس کریں گے ایک چیز سابت ڈیرہ مکس کر لیا اب اس میں ہم چکن ڈالیں گے جو ہم نے بوائل کی تھی اس میں دائی ڈالوں گی میں ہاف کو پہ استعمال کروں گی دائی جو ہم نے دائی ڈال دی ہے اب اس میں میں ڈیرہ چمچہ نمک کر ڈالوں گی کیونکہ چاوڑ کے حساب سے جتنے آپ کی چاوڑوں سے ساب سے ہم نمک ڈالے گا ایک چمچہ لال مرچ کٹی ہوئی ایک چمچہ کٹا ہوا دنیا ہم سار چیزوں کا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جسے پون لیں گے دائی کے ساتھ فلیم کومیڈیم پر کر دیں گے جب میں اس میں ہری مرچیں ڈالوں گی میں یہ پانچ ہری مرچیں ڈالوں گی میں نے ایک کے دو اسے کر دی ہیں اب اس کے ساتھ اس کو بونیں گے جب آپ دیسکتے ہیں ہم نے اچھی طرح سے اس کو بون لیا اب اس میں ہم یکن ڈال دیں گے جو چکن میں سے ہم نے بنائی تھی دیکھ ساتھ ہے ہم نے اسے یکنی والا پانی ڈال دیا میں نے تین کپ اس میں پانی ڈالا ہے کیونکہ میں میں رح پاس دو کپ چاور ہیں تو میں تین کپ پانی ڈالوں گے اس میں جو یکن والا ہم نے اچھی طرح اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم فل فلائم کر دیں گے جیسے اچھی طرح اس میں اب عبال آLIاؤں کے اس میں بعد ہم اپ 살�کل کپ چاور ڈال دیں گے گیا آپ دیسکتے ہیں اس میں اب ہم اپنا چاور ڈال دیں گے جہاں دیسے دنے دو کپ اس میں چاوڑ ڈال دی ہیں ہم نے آدھا کنڈا پیلے پکو دیا تھا چاوڑوں کو اس کے سامنے مکس کر لی ہیں جیسے اوبار آتے ہیں پانی سوپ جاتا ہے اور چاوڑ اوپر آ جاتا ہے پھر ہم اس کو دم پر دے دیں گے جہاں دیسے دی پانی سوپ گیا ہے چاوڑ اوپر آ گئے ہیں اور پھر اس میں اوپر سے لاس میں پھولائی زیرہ ڈالوں گی یا پھر چوڑی سا گھڑان نہ چاہے تو آپ ڈالیں نہیں کے پھول پاڑ دیں اب اس کو ہم ڈھمتے رکھیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے پاس رکھیں گے پندرہ منٹ کے پاس رکھیں گے پندرہ منٹ گزر گئے مزیدار سے ہمارے چاوڑ ریڈی ہیں اب اس کو ہم سرمڈش میں سرف کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سے ہمارے اکریم پلاو ریڈی ہیں امید کرتیوں کو پسند آئے ہوگا ٹرائے ضرور کیجئے گا مزیدار سے پلاو دا دا سکتا